نهایتی قبل ساتھ اترام و اتشاب ہمارا یہ تیسرا جمعہ المبارک اور اپنے موضوع کے اعتبار سے آخری جمعہ المبارک ہمارا خواب کے حوالے سے ہے اور چند باتیں چند ہدایات خواب کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آج بیان مزید کر دی جائیں گی اور کچھ آقا کریم علیہ السلام کے خواب ہائے مبارکہ جو آپ نے دیکھے اپنی زندگی میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو خواب دیکھے اور نبی کریم علیہ تحییت و سنہ نے جو تعبیرات ان کو ارشاد فرمائی ان میں میرے اور آپ کے لئے جو رہنمائی ہے گزشتہ جمعہ المبارک میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خواب عام بندے کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے اور جس کے سامنے بیان کرے وہ اکل مند آدمی ہو دانش مند ہو محبت والا ہو حاسد نہ ہو عالم ہو نہ سے ہو ایسے بندے کے سامنے خواب بیان کرے اور بتانے والے کے لئے ہدایات تھیں کہ جو بندہ اس کی اوپر کمانڈ رکھتا ہے اور تکے کے علاوہ وہ کچھ ابزرو کرتا ہے اس بندے کے ساتھ ایک ایسوسییشن کی وجہ سے تو خواب کی تعبیر بھی صرف وہ بتائے ورنہ عام آدمی خواب کی تعبیر نہ بتائے اور کچھ خواب پھر میں نے عرض کیے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی خدمت میں ابتدائی ہدایات میں ایک بات اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دیکھو اس کو منو ان ایز ایٹیز کسی کے سامنے بیان کرو اس کے اندر ترمیم نہ کرو اس کے اوپر ہاشیہ نہ چڑھاؤ بیٹوین دا لائن کچھ نہ لکھو بلکہ بدترین جھوٹ کہا گیا جو بندہ خواب میں نہ دیکھے اور تعبیر کے لئے وہ کچھ بھی بیان کر دے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے سات آزار تینتالیس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہ من افر الفراء این یوریہ اینیہ ما لم ترہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیز کو دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آنکھوں نے نہ دیکھی پتا چلا خواب میں ایڈیٹنگ کرنا ترمیم کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بدترین جھوٹ کہا ہے اچھا ہم عمومی طور پر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جو زبان سے ہم خلاف واقع بات کریں وہ صرف جھوٹ ہے حالانکہ جھوٹ کی بہت ساری شکلیں رائے جو چکی ہیں مثلا ایک آدمی بیمار نہیں ہے اور وہ ایک جھوٹا میڈیکل سائٹیفیکیٹ بنا کے دفتر میں پیش کر دیتا ہے تو یہ اس نے زبان سے تو نہیں کہا لیکن یہ بھی شرن کیا ہے یہ جھوٹ ہے تو جھوٹ کی جو کیفیتیں ہیں وہ بدل گئیں اس لیے اس کو بھی یہ سمجھا جائے کہ خواب میں جو نہیں دیکھا اور وہ تعبیر بیان کرنے کے لیے تعبیر پوچھنے کے لیے وہ بیان کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کیا کہا جھوٹ کہا ہے اور پھر اگلی حدیث مبارکہ میں اس لفظ کے ساتھ دو باتیں اور ایڈ فرما دی یہ بھی صحیح بخاری کے حدیث ہے تین ہزار پانچ سو نو نمبر حدیث ہے حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ بات جو میں نے عرض کر دی یہ نہیں کیا کہ جو نہ دیکھے وہ تعبیر پوچھنے کے لیے بیان کرے تو یہ بھی کیا ہے جھوٹ ہے دو باتیں اس حدیث کے اندر مزید ایڈ ہیں اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ دوسرا بڑا کام یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا بوتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے یعنی اپنا نصب جو ہے وہ باپ کے علاوہ کسی کی طرف منصوب کرے اس بات کو ذرا بہتر طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں آج کال ایک میسج بھی بڑا گردش کرتا ہے کہ عورت شادی کے بعد اپنا نام بھی تبدیل نہیں کر سکتی تو قرآن مجید نے سورہ آزاب کے اندر جو ایڈاپٹڈ سن ہے جو لے پالک ہے جو گود لیا ہوا بچہ ہے اس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ واضح طور پر حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کے نام کے علاوہ کوئی نام نہ لگائے یعنی شریعت یہ بتلانا چاہتی ہے کہ اس کا جو باپ مو بولا ہے وہ اس کا ریال فادر نہیں ہے لیکن ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے اگر بیوی اپنے باپ کے نام کو چھوڑ کر شہر کا نام لکھوا دیتی ہے شادی کے بعد تو وہ اس زمرے میں نہیں آتی جس زمرے میں ایڈاپٹڈ سن کے بارے میں شریعت نے ہمیں مسئلہ بتایا ہوتا یہ تھا عربوں میں کہ بندہ ایک اپنی چاپلوسی کی وجہ سے اور شاترانہ زبان کی وجہ سے کسی بندے کے دل میں گھر کر لیتا اور اپنا بیٹا جو ہے وہ کہتا کہ مجھے بنا لو محبت کے ساتھ وہ کسی کا لے پالک بن جاتا تو لے پالک بننے کے بعد اب وراثت میں بھی اس کو حصہ دیا جاتا تو وہ اپنے باپ کے نام کے بجائے وہ اس کا نام لکھواتا جس کا وہ لے پالک ہے تو شریعت نے کہا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ بکارو تاکہ جو شریعت کا یہ اصول ہے پراپٹی کا اور وائلیشن جو ہو رہی ہے حقوق کی یہ نہ ہو آپ اگر کوئی عورت شادی کے بعد نام تبدیل کرتی ہے تو ڈاکومنٹیشن کی پرابلم اگر اس کو بنتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا نام اپنے باپ کی جگہ پہ لگا دے تو وہ قرآن اور حدیث کے اس معاملے کے زمرے میں وہ نہیں آتی اس لیے یہاں between the line بات آئی تو میں نے ارز کر دی آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آگیا ہے کہ مو بولا بیٹا ہونا شریعت میں اس کا کوئی اصول نہیں ہے مو بولا باپ مو بولی بہن ماں یہ شریعت کے کوئی اصول نہیں ہے باپ صرف وہ ہے جس کا وہ نتفہ ہے ماں صرف وہ ہے جس کے پیٹ سے بچا پیدا ہوا بین صرف وہ ہے جو اس کی ماں جائی بین ہے دنیا میں بین بھائی کا کوئی تصور ریال ہاں اعترام انسانیت ہے رشتوں کا تقدس ہے بلکہ گاؤں دیاد کی زندگی میں تو یوں ہوتا تھا کوئی کسی کی چار پائی پہ بیٹھ جاتا تو کہتا کہ ان کے ساتھ میرا بین بھائیوں والا تعلق ہے وہ وقار اور وہ انسانی رویے آج بھی قائم ہیں اور ہونے چاہیے لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ میری مو بولی بین تھی ایک گھر میں ہم پلے بڑے اور بعد میں شادی نہیں ہو سکتی یہ شریع اصول نہیں ہے بیٹا صرف وہ ہے جو ریال بیٹا ہے اور بین صرف وہ ہے جو اس کی ریال اور اصل بین ہے ادروائز یہ صرف محبت کے رشتے ہیں قانونی لحاظ سے ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو اس خواب کے اس حدیث کے اندر تین باتیں فرمائیں آپ نے فرما ہے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے باپ کے نام کے علاوہ اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگوائے یعنی کون ایڈاپٹڈ سن جو لے پالک ہے مو بولا بیٹا ہے اور دوسری بات یا وہ اپنے خواب میں وہ کچھ بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا تو یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے اور تیسری بات سب سے بڑا جھوٹ گناہ کبیرہ جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے اللہ رسول اللہ ما لم یکل وہ نبی پاک صلی اللہ کی وہ طرف وہ بات کوئی منصوب کرے اور کہے یہ حدیث ہے حالکہ نبی پاک صلی اللہ کی یہ حدیث نہیں تھی یہ تین بہت بڑے گناہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑے بہتان ہیں نمر ون خواب میں وہ کچھ جو نہیں دیکھا وہ بیان کر دے دوسری بات جو باپ نہیں ہے اس کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرے اور تیسری بات جو حضور نے بات نہیں فرمائی اس کو کہے کہ یہ کس کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ کی بات ہے تو آج مسلمانوں کو علماء کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو حدیثیں ہیں ان کو حدیث نہ کہیں یہ بھی جرم ہے اور جو حدیث نہیں ہے اس کو ہم کہیں کہ یہ بھی حدیث ہے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اور بات بات پہ یہ کہنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ کی جو ہے وہ شان رسالت کے یہ بات خلاف ہے کیونکہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی زوف اور کمزوری اس کے راوی اور چین کی وجہ سے آتی ہے جو بھی نبی پاک صلی اللہ کی طرف منصوب بات ہے اور اس کی روایت چل رہی ہے اگر وہ شریعت کے اصولوں کے مخالف نہیں ہے تو اس کو روایتی تو اپنی جگہ اس کو درائیتی اور دانش اور اکل کی بنیاد پہ اس کو ٹھیک کنسیڈر گنا جائے گا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا جو کہ جو بندہ خواب نہیں دیکھتا کوئی اور وہ جوٹا خواب بیان کر دیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا قیامت والے دن اس کو دو جو دیے جائیں گے جو سمجھتے ہیں نی جیسے جو گنم ہے اس کو دو جو دیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا یہ جو دو جو ہیں ان کے درمیان اب گرہ لگاؤ تو دیکھیں یہ مثال تھی جو نبی پاک صلی اللہ نے ہمیں دے دی کہ جیسے جو میں گرہ لگانا اور ان کو گانٹ لگانا ایسے ہی جوٹھی بات بیان کرنے والے کو کہا جائے گا کہ اب تو بھی ایسا کر کے دکھا اس لیے بتانا مقصود یہ تھا آقا کریم علیہ السلام کا کہ جو دیکھو اسی چیز کو آگے رکھو یہاں سے ایک اور بات ہی بتا چلتی ہے کہ خواب کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے اتنی ساری باتیں جو فرما دی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا منقاضہ بافی حل میں ہی جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے قیامت کے دن اسے جو کے درمیان گرہ لگانے پر پابند کیا جائے گا اور وہ لگا نہیں سکے گا جب نہیں لگا پائے گا پھر کیا ہوگا اگلی حدیث سنے پھر فرمایا یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے حدیث نمبر تین عزار نو سو سولہ فرمایا جو جھوٹا خواب بیان کرے لوگوں کے سامنے قیامت والے دن کہا جائے گا کیا کرو دو جو کے درمیان گرہ لگاؤ اور وہ ایسا نہیں کر سکے گا تو حدیث کے الفاظ ہے وَيُعَذَّبُ الْعَذَلِكَ اس کو اس جھوٹ کی وجہ سے پھر عذاب دیا جائے گا یعنی تین مسلسل ہماری رہنمائیاں کر دیں کہ کوئی خواب بھی جھوٹا بیان نہ کرو اگر کرو گے تو قیامت والے دن دو جو میں گرہ لگانی پڑے گی اگر گرہ لگانے میں تم ناکام ہو جاؤگے تو پھر تمہیں اس پہ کیا دیا جائے گا عذاب بھی دیا جائے گا اب ایک اور بات ہے کہ ایک خواب ایسا نظر آیا جس میں انسان بڑا پریشان ہو گیا اب یہ خواب کیا بیان کرے یا نہ کرے تو ابتدا میں ہم نے پڑا تھا اچھے خواب کو بیان کرے اور جو اچھا خواب نہیں ہے وہ بیان نہ کرے مثلا دو حدیثیں ہماری بڑی رہنمائی کرنے والی ہیں ایک صحیح مسلم کی ہے دوسری ابن ماجا کی ہے اور تعبیر اور رویہ میں محدثین نے اس کو ذکر کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا لا يحدثنہ احدكم بطلعو بشیطان بہی فی منامی جب شیطان کبھی رات کو آ کر تمہارے ساتھ خواب میں کھیلے تو یہ تم لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو اب شریعت میں یہاں ایک اور فقی مسئلہ بھی سن لیں کہ عمومی طور پر بلوغت کی نشانیوں میں ایک نشانی خواب بھی بیان کی گئی کہ انسان ایک خاص عمر میں قدم رکھتا ہے اس کے بعد وہ بالغ ہو جاتا ہے اس کو خواب نظر آتا ہے اس خواب کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اب ایک شریح حکم پاکی کا میرے اوپر لگو ہو گیا تو فرمایا یہ خواب لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کے کھیلنے کی ایک اور جو ہے وہ روایت ہے وہ یہ ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے یہ اگلی حدیث ابن ماجہ کی تین ازار نو سو گیار انمر عدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اکدس میں ایک شخص حاضر ہوا عرض کرنے لگا حضور میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میری گردن کٹ گئی اور میری گردن کٹنے کے بعد لڑھک کر وہ دور جا پڑی تو میں بڑا پریشان ہو گیا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو حدیث کی الفاظ ہے آقا کریم علیہ السلام نے تبسم فرمایا آپ حسے اور حسنے کے بعد آپ نے فرمایا یا عمد الشیطانو الہ احدکم فیتحول لہو سم یغدو یخبر الناس یہ تم لوگوں کو شیطان خواب میں آقا دراتا ہے شیطان تمہارے ساتھ کھیلتا ہے اور تم اسے صبح لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہو تم اس طرح کے خوابوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو عرض کرتے ہیں حضور میں پھر کیا کرو ایسا کو ڈراؤنا خواب نظر آ جائے مثلا آگے ایک حدیث آ رہی ہے ایک مندہ رات کو خواب میں دیکھتا ہے میں دو زخمیں جا رہا ہوں ایک صحابی رسول نے ایسا خواب دیکھا کہ میں دو زخمیں جا رہا ہوں بلکہ سن لیں اس حدیث مبارکہ کو اسی مقام پہ یہ سعی بخاری کی متصل دو حدیثیں ہیں سات ہزار تیس اور سات ہزار اکتیس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہے حضرت حفظہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں تو حضرت ابن عمر اور حضرت حفظہ دونوں بہن پائی لگے حضور کی بیٹی ہیں خواب میں جناب ابن عمر نے دیکھا کہ مجھے فرشتے اٹھا کہ دو زخ کی طرف لے جا رہے ہیں میں جب دو زخ میں دیکھا کھڑے ہو کر دائیں بائیں تو میں نے کچھ لوگوں کو پہچان لیا اور کچھ لوگوں کو میں نے دو زخ میں جو پڑے تھے ان کو میں نے نہیں پہچانا آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا میں نے اپنا خواب زوجت الرسول اپنی بہن مسلمانوں کی ماں حضرت امہ حفظہ کے سامنے رکھا امہ حفظہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر کا خواب رکھا عرض کرتی ہیں حضور میرے بھائی نے رات کو خواب دیکھا کہ وہ تو دو زخ کی طرف فرشتے لے گئے اور کچھ لوگوں کو انہوں نے پہچان لیا کچھ کو نہیں پہچانا تو آپ نے فرمایا ابن عمر نیک آدمی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کو حضرت ابن عمر کی بہن کو خواب کی تعبیر یہ بتائی ابن عمر کے خواب کی کہ ابن عمر نیک آدمی ہے اس کے یہ جو رات کو دکھایا گیا معاملہ یہ اللہ تبارک و تعالی اس سے اور نیکی کا مطالبہ چاہتا ہے اور اور نیکی کیا ہے آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ یہ رات کو اٹھے اور قیام اللیل کیا کرے یہ رات کو اٹھے تاجد پڑا کرے رات کو اور نوافل پڑا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اور نیکی کی طرف لے آئے اور اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرما دے تو یہ ایسا خواب بھی کبھی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ جس کو انسان دیکھے بظاہر وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن حقیقتاً وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو رات کو اٹھنا آخری لمحات میں اللہ کی حضور کھڑے ہونا جب ساری دنیا سو رہی ہو انسان اللہ کی حضور حاضر ہو تو یہ یقیناً اللہ کی رضا کی طرف اس کو بلائے جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا اگر شیطان تمہارے ساتھ کھیلتا ہے تو پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو پھر اگر خواب آئے تو کرو کیا دو تین باتیں پھر فرما دی سعی بخاری کا یہ چپٹر چل رہا ہے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ارو یا صالحة من اللہ نیک اور اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے یہ بندے کی طرف ایک نشانی ہوتی ہے یا تو ماضی کا کوئی واقعہ یا مستقبل کی کسی واقعے کی نوید اس کو سنا دی جاتی ہے والحلم من الشیطان اور جو برا خواب ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے آپ نے فرمایا فَإِذَا حَلَمَ جب کوئی برا خواب دیکھے تو پہلا کام یہ کرے فَلْ يَتَعَوَّزْ مِنْهُ وہ تَعَوُزْ پَعْلِیٰ کرے تَعَوُزْ کا معنی کیا ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ یہ پہلیا کرے یہ پہلا حکم ہے کسی ایسے خواب کے دیکھنے کے بعد جو اس کو بظاہر ٹھیک نظر نہیں آتا اور وہ خواب میں ڈر جاتا ہے تو اس کے لیے کو اور لمبی چوڑی عربی کی دعا کے بجائے اتنا ہی کافی ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْ يَبْسُكْ عَنْشِمَالِهِ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی جو بائیں طرف ہے اس طرف تھوک دے تھوکنے سے مراد اب کیا ہے کہ وہ واقعی تھوک پھینک دے اس کے بارے میں مہدسین نے اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا جیسے انسان دم کرتا ہے کسی کو پھوک مارتا ہے تو اپنی الٹی طرف تین دفعہ جو ہے وہ پھوک مار دے اور پڑے کیا آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تین دفعہ الٹے ہاتھ جو ہے وہ پھوک مار دے ضروری نہیں کہ وہ اٹھ کے تھوک پھینکے ویسے مزان اگر دائیں بائیں کوئی سویا ہو بچے بیوی اب تھوک پھینکنا یقیناً ٹھیک نہیں ہے اس لئے وہ پھوک مار دے جیسے انسان کو جو ہے وہ دم کیا جاتا ہے رکیہ اس حوالے سے وہ الٹے ہاتھ میں تین دفعہ جو ہے وہ تھوک دے اور اگلی حدیث میں ہے کہ جب تم کو خواب دیکھو جو تمہیں ناپساندو فَلْيَبْسُكْ أَنْ يَسَارِهِ دائیں طرف تھوک بھی دو وَلْيَتَعْوَزْ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ سَلَاسَا اور تین دفعہ آوزو بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ رَجِيمِ بھی پڑو ایک اور چیز کا اس میں اضافہ ہے اور وہ یہ وَيَتَحَوَّلُواْ أَنْ جَنْبِهِ اللَّذِي كَانَ عَلَيْهِ جس پہلو پہ وہ سویا ہوا تھا اس پہلو کو وہ تبدیل کر لے اگر الٹی طرف سویا ہوا تھا تو سیدھی طرف کر لے اور اگر سیدھی طرف سویا ہوا تھا تو الٹی طرف کر لے تو یہ مسلسل ہمیں تین چار آدیس مبارکہ میں یہ باتیں جو ہیں یہ نظر آئیں ایک اور عدیس ہے جس میں ایک اور بات کا اضافہ ہے یعنی پیچھے ہم نے کیا دیکھا اچھا خواب کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے برا خواب شیطان کی طرف سے جب برا خواب آئے تو کیا کرے آعوذ باللہ پڑے کتنی دفعہ تین دفعہ اور کیا کرے الٹی طرف تھوک دے اگلی حدیث مبارکہ میں کیا دیکھا کہ وہ پہلو بھی بدل لے اگلی حدیث میں ایک اور چیز کا اضافہ ہے ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث نمبر تین ازار نو سو دس آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ازارہ آہدکم رویا یکراوہا جب کوئی ناپسندیدہ خواب تم دیکھو ایک تو پہلو بدل لو جو پچھلی حدیث میں ہے اور دائیں طرف تین دفعہ وہ تھوک دو لیکن اگلی اضافہ یہ ہے تم اللہ سے اس خواب کا بہتر متبادل اس کا سوال کرو یعنی جو چیز دیکھی اس کا بہتر متبادل مثلا کسی نے دیکھا کہ کوئی بندہ مر گیا خواب میں تو وہ اللہ سے اس بندے کی زندگی کے لئے دعا کر دے یعنی یہ سٹیپ بائی سٹیپ چند آہدیث نے ہماری خواب کے حوالے سے رہنمائی کر دی کہ یہ بھی کرے اور یہ بھی کرے وَلْ يَسْعَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا اور یہ پھر جو خیر کی وہ دعا کرے گا متبادل کی تو پھر حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ یہ چیز فَنَهُ لَا تَدُرُّهُ یہ پھر خواب اس کو نقصان نہیں دے گا یہ وقوع پذیر نہیں ہوگا کیونکہ مسلمان کو تو انڈیکیشن مل گئی اس سے پہلے وَلْ يَتَعْوَزْ مِنْ شَرِّحَا اور اس کی برائی سے پھر اللہ کی پناہ مانگے ایک اگلی حدیث میں اس سے پھر اگلا ایک اور سٹیپ ہے یعنی جو سیکھ لیا ہم نے کیا اچھا خواب اللہ کی طرح سے برا خواب شیطان کی طرح جب خواب دیکھے تو کیا پڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتنی دفعہ تین دفعہ الٹے ہاتھ تین دفعہ تھوک دے اور کیا کرے پہلو بدل لے یہاں ایک اور چیز کا اضافہ تھا خواب کے بدلے میں اللہ سے خیر کا سوال کرے اگلی حدیث مبارکہ میں ایک چیز کا اور اضافہ ہے جامع ترمزی کے حدیث ہے وہ یہ ہے فَلْ يَكُمْ فَلْ يُسَلِّ اگر اس کو کوئی ایسا خواب آئے جس کی وجہ سے وہ ڈر جائے تو فَلْ يَكُمْ وہ پہلے کام بھی کر لے جو اس کو بتائے گئے لیکن فَلْ يَكُمْ اس کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے فَلْ يُسَلِّ اور اگر زیادہ ڈر گیا ہے اور اس کے اندر ایک غزن کی کیفیت آ گئی ہے تو فَلْ يُسَلِّ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھ لے اور پھر اللہ سے دعا کر دے تاکہ جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا ہے یہ اوج خواب جو ہے اس کا خیر میں بدل جائے پھر ایک تین آقامات اسی عدب عداب زندگی میں خصوصاً خواب کے تذکرے میں ایک اور دو باتیں الگ سے ہماری رہنمائی کے لیے کر دیں جن میں مسلمان بہت ملوث ہیں تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تینوں کاموں سے اپنی جان چھوڑا لیں مثلاً پہلی بات ہم عموماً تصویریں بنانے میں سیلفیاں لینے میں کبھی ہم نے کنجوسی نہیں کی یعنی سارے سخیئیں کوئی نہیں سوچا کہ دن میں سو پچاس دو سو جہاں ضرورت نہیں بھی تھی ضرورت کی بنا پر اسلام نے ناجائز چیزوں کو بھی جائز کہا ہے یہ اسلام کا اصول ہے ازدراری اصول ہے یعنی انسان موت کے موہ میں جا رہا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں تو ازدراری اصول یہ ہے کہ حرام کھا کے بھی اپنی جان کو یہ اسلام کا ازدراری اصول ہے اسی طرح تصویر آگئی پہلے تصویر نہیں تھی تو تصویر آگئی تو تصویر بھی بنابر ضرورت جائز قرار پائی جس تصویر کی باقیدہ حرمت تھی کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہ بنیادی طور پر اس میں یہ سکیچ تھا کہ جو بوت تھے وہ تھوڑے ابرے ہوئے پتھروں میں ان کیفیات میں بنے ہوتے تھے تو کہا گیا کہ یہ سکیچ جو ہے یہ گھروں میں نہیں ہونا چاہیی یہ جو تصویر آئی تو بنابر ضرورت یہ بھی جائز ٹھہرا نوٹوں پہ تصویریں بن گئی پاسپورٹ کے لیے تصویر چاہیے آئی ڈی کارڈ پہ تصویر چاہیے سٹوڈنٹس کو چاہیے اب ایک بندہ کہہ جی اسلام میں تصویر جائز نہیں میں تو تصویر نہیں بناتا تو یہ اس کی کوئی بات یہ دانشمندی والی نہیں بنابر ضرورت کیا ہوگی جائز ہوگی تیسری بات ایک اور ذہن میں رکھیں وہ چیز تصویر نہیں کہلاتی کہ جس کے ساتھ انسان زندہ نہیں رہ سکتا مثلا جتنی تصویر نوٹ کے اوپر موجود ہوتی ہے کیا اتنی تصویر کے ساتھ انسان زندہ رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا تو اس کو تصویر نہیں کہا جاتا تصویر اس کو کہا جائے گا کہ جس کے ساتھ پورا انسان جو ہے وہ زندہ رہ جائے یعنی اس کے اتنے آزا جو ہے وہ تصویر میں سلامت رہیں کہ جن کے ساتھ انسان زندہ رہ سکتا ہے اب ہمارے ہاں ایک جو ہے وہ موبالغہ آ گیا ہم حاج عمرے پہ بھی جاتے ہیں تو عموماً لوگ عدب کا خیال نہیں کرتے کہ روزہ رسول پیچھے ہے آپ بجائے اس کے کسی دمو کر کے سلام عرض کریں ہم اپنی پیٹھ کر کے اپنی سیلفیاں تصویریں تو یہ کلچر کو ٹھیک کلچر نہیں رہا اس میں ہمیں اپنی رہنمائی لینی چاہیے ورنہ ہم اسی حدیث کا مصداق بنیں گے کہ جس میں انسان موبالغے میں چلا جاتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے آپ جائیں مقامات مقدسہ کی تصویریں لیں لیکن اتنی حجودوں کو یوں تیہ کر لیں کہ جن میں ہمارے جانے کا مقصد فوت نہ ہو آپ گئے حضوری کے لیے برگاہ رسالت میں کڑے ہو کہ سلام عرض کرنا تھا آپ نے تو سلام عرض نہیں کیا آپ کی ساری توجہ تو لوگوں کو اپنی ویڈیو اور تصویر دکھانے میں ہے تو مقصد فوت ہو گیا اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو آپ کو تو سوشل میڈیا پہ لائیو ہر چیز مل رہی ہے فجر کی نماز آپ کو حرم مکی سے بھی لائیو مل جاتی ہے آپ کو حرم مدری سے بھی لائیو نمازیں مل جاتی ہیں تو جو جانے کا مقصد ہے وہ ہماری سیلفیوں اور تصویروں نے ضائع کر دیا ذرا تین حدیثیں سنیں میں اپلائی نہیں کر رہا آج کے موبائل پکچر پہ لیکن میں آپ کو صرف انڈیکیشن دے رہا ہوں عید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو بندہ صورت بناتا ہے تصویر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن عذاب دے گا اللہ اس کو قیامت والے دن عذاب دے گا اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس تصویر کے اندر جان بھرو اور ولیسہ بنافے اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اس تصویر کو زندہ کر سکے دوسری بات جو خواب کے حوالے سے ہے ومن تحل ما کل فا ایا کد شہیرتا اور دوسری بات کہ جو بندہ چھوٹا خواب بیان کرے اس کو قیامت والے دن کہا جائے گا کہ تم بھی ایک ایسا کام کرو جو تم سے نہیں ہو سکتا وہ کیا تھا میں نے عرض کر دیا جو میں گرہ لگانی پڑے گی ایک تیسری بات نبی پاس صلی اللہ نے فرمائی یہ بھی آج بہت ضروری ہے آج مسلمان اپنی اگر آنکھیں کھول دے ایک ایسا بندہ جو مجھے اپنی بات نہیں سنانا چاہتا میں چھپ کر اگر اس کی بات سنتا ہوں تو نبی پاس صلی اللہ نے فرمایا صبح فی اوزو نحل انہوں کو یوم القیامہ قیامت والے دن اس کے کانوں میں سیسا پلہ کے ڈال دیا جائے گا یہ تینوں بیماریاں آج مسلمانوں میں کامن ہیں پہلی کیا کہ ہر بندہ بہت مبالغے کے ساتھ اپنی زندگی میں تصویر سازی تو نہیں کرتا کیونکہ سازی کا مانا کیا ہوتا ہے بنانا یعنی ہاتھوں سے تو نہیں بناتا لیکن تصویر کشی جو ہے وہ کرتا ہے تو جو چیز فضول ہے جس کا تعلق کوئی نہیں اس سے ہمیں بھی جو ہے وہ اوائیڈ کرنا چاہیے دیکھیں اسلام چھوٹی سی رہنمائی کرتا ہے کون سا کام ٹھیک ہے کون سا ٹھیک نہیں ایک ذہن میں بات رکھ لیں جس کام میں وقت مسلمان کا ضائع ہو وہ کام اسلام کو پسند نہیں ہزار گیمیں آگئیں دنیا میں کون کون سی گیم ٹھیک ہے کون کون سی گیم ٹھیک نہیں ہے ہر وہ گیم جس میں صرف آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے فیزیکلی منٹلی آپ کی کوئی اس میں ایکسسائز نہیں ہوتی اور فائدہ نہیں ہوتا شریعت کسی بھی ایسی گیم کو اون نہیں کرتی باقی چھوٹی چھوٹی باتیں آگئیں کہ آپ حاکی کھیلیں فٹبال کھیلیں کرکٹ کھیلیں اور مرد اپنی شرمگاہ پوری نہ ڈھاپے ناف سے لے کر گھٹنوں تک نہ ڈپی ہو تو شریعت کہتی ہے ایسی گیم ٹھیک نہیں لیکن بزاتے خود فٹبال کھیلنا تو ناجائز نہیں ہے آکی کھیلنا ناجائز نہیں ہے کرکٹ کھیلنا ناجائز نہیں ہے ہاں پھر شرط آ جاتی ہے اور شرط بھی پھر ایسی کہ جس میں لوگ اپنی بیویاں ہار جائیں حرام شرطیں لگ جائیں تو دیکھیں نا کام ٹھیک چل رہے تھے لیکن ہماری اپنی امینڈمنٹس کی وجہ سے وہ چیزیں ہمارے لئے ٹھیک نہ رہیں تصویر بنانا کو حرام نہیں کہا علماء نے لیکن اس کے اندر اتنی زیادتی کہ مسلمان اپنا ٹائم صرف اس پہ ضائع کریں اس کو احساس نہ ہو کہ میری زندگی کا ٹائم کتنا قیمتی ہے تو شریعت نے اس کو اتنا پسند بھی نہیں کیا جو صورت بنائے گا قیامت والے دن کہا جائے گا کیا کرو اس کو زندہ کرو اور پھر جس نے خواب میں صرف جھوٹ بولا دیکھا نہیں کہا جائے گا جو کے اندر گرہ لگاؤ اور جس نے کسی ایسے لوگوں کی بات سنی ایسی قوم کی بات سنی کہ جو اس کو سنانا نہیں چاہتی اپنی بات چھپانا چاہتی ہے کہ یہ بات فلاں بندے تک نہ پہنچے اور یہ بندہ کوشش کر کے بات کو سن لیتا ہے تو شریعت نے کہا آقا کریم علیہ السلام نے صبح فی اوزنِ حل آنو کو یوم القیامہ قیامت والے دن اس کے کان میں کیا ڈالا جائے گا سیسا اب اس کو اپلائی کریں نا جی موبائل پہ آپ ریکارڈ فرض کر لیں ایک بیماری آگئی ہے آج بھی ہم مسلمانوں کا راز اور بھرم نہیں رکھتے بہت میرے ساتھ کسی کی بات ہوئی تھرڈ پارٹی کے بارے میں موبائل پہ تو آج اٹومیٹیکلی اور ویسے بھی آپ انسٹال کر لیں کچھ اپلیکیشن تو آپ کی کال ریکارڈ ہو جاتی ہے اب ایک بندہ بات نہیں سننا چاہتا میں ریکارڈ کر کے اسی تھرڈ پارٹی کی بات اس کو سنا دیتا ہوں تو کیا کہتے ہیں دو مسلمان لڑ پڑیں گے یا نہیں یہ وہ بات ہے جو ہمیں آج کے دور میں اپلائی کرنی چاہیے جو میری بات میں جس کو اپنی بات نہیں سنانا چاہتا اگر اس کی بات کو چھپ کے سنے گا تو یہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی یہ بھی چونکہ یہ دو آکامات تھے تیسرا خواب والا تھا تو مہدسین نے اس کو خوابوں کے اندر ذکر کیا ہے اور پھر بچپن سے ایک بات ہم سنتے آئے تھے کس وقت کا خواب زیادہ جو ہے وہ اہمیت والا ہوتا ہے صبح کا خواب اس کے بارے میں ایک عدیس سن لیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اصدق رویہ بلسخار سب سے بہترین خواب وہ ہے جو سیری کے وقت میں دیکھا جائے لیکن ذرا اس پر تھوڑا سا غور کریں ایک بندہ سیری کا ٹائم ہے چار بجے آج کل وہ سویا ہی تین بجے ہے چار بجے اس کو خواب آ گیا آپ کیا کہیں گے کیا وہ اس خواب کا مصداق ہوگا کہ سیری کے وقت کا خواب جو ہے وہ بڑا اچھا خواب ہے نہیں وہ اس سیری کے وقت کا خواب کا ٹھیک مصداق نہیں بنے گا ایک عدیس اور سنیں پھر میں بٹوین دلائن چند باتیں عرض کرتا ہوں ایک اور عدیس ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی عدیس ہے پانچ ہزار نو سو پانچ از اکترہ بززمانو لم تقدرو یا المسلم تقذب آپ نے فرمایا جب زمانہ یکسان ہو جائے گا تو مسلمان کا خواب کبھی جوٹا نہیں ہوگا جب زمانہ یکسان اور برابر ہو جائے گا تو پھر مسلمان کا خواب جوٹا نہیں ہوگا اس کا معنی کیا ہے برابر ہو جائے گا اس کا معنی یہ ہے کہ خواب میں کبھی کبھی ابتدائی لیکچر میں آپ نے پڑھا تھا کبھی اس کی اپنی طبیعت اس کا سٹومک اس کا میدہ اس کی بیماری بھی ہیوی ہو جاتی ہے تو جب دن اور رات برابر ہو جائیں گے تو پھر بندہ مومن کا خواب ٹھیک ہوگا کیوں؟ کہ جب وہ سوئے گا وقت پہ صبح اٹھے گا بھی وقت پہ اس کا کھانا بھی حضم اس کی نید بھی پوری وہ ذینی طور پر بھی پرسکون اب جو وہ خواب دیکھے گا تو یقیناً وہ خواب بطری کی طرف اس کو لے جائے گا یہ جو زمانوں کا برابر ہونا ہے اس میں اگر بارہ گھنٹے کا دن ہو بارہ گھنٹے کی رات ہو انسان وقت پہ سو جائے اور وقت پہ کھا لے اس کے بعد اس کی طبیعت پہ حکیمانہ انداز میں اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کے جو مزاج ہیں چار جو ڈاکٹر اور حکیم بیان کرتے ہیں ان کا اگر غلبہ نہ ہو آپ حکیم کے پاس دوائی لینے جائیں وہ کہے گا یہ مریض تو بلغمی مزاج کا آدمی ہے یہ چار مزاج ہیں جو انہوں نے طبیبوں نے لکھے ہیں کچھ لوگ بلغمی مزاج کے ہوتے ہیں کچھ سفراوی مزاج کے ہوتے ہیں کچھ دوموی مزاج کے ہیں اور کچھ جو ہیں یہ سوداوی مزاج کے ہیں یہ حکیمانہ اصول ہے اللہ نے انسان کو چار چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے آگ پانی ہوا اور یہ چیزیں کبھی کبھی غلبہ ہو جاتا ہے تو جب انسان بیمار نہیں ہوتا مدہ خراب نہیں ہوتا نید پوری ہوتی ہے نماز پڑھ کے سوتا ہے اب جب وہ سیری کے وقت کا خواب دیکھے گا تو اس کا خواب کیسا ہوگا اس کا خواب ٹھیک ہوگا اور زمانہ قریب آ جائے گا اس سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کو جو ہے وہ موت کے قریب جو کچھ خواب آتے ہیں وہ کچھ خواب بیتری کے خواب ہوتے ہیں کیوں؟ اب وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ انتہائی ریالسٹک پکچر ہوتی ہے جو اس کے سامنے ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ قربے قیامت بھی لوگوں کے خواب ٹھیک ہوں گے یہ تمام آدیث مبارکہ جو ہیں یہ ہماری رانمائی کرتی ہیں ایک دو باتیں اور آقا کریم علیہ السلام کے خواب کی طرف سے یہ دیکھ لیں کچھ صحابہ کے خواب تھے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا خواب میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کوئے سے پانی نکال رہے ہیں آپ نے ڈول نکالے پانی کے اور اس کے بعد صدیق اکبر نے ڈول نکالنا شروع کر دی یہ اب حضور کا خواب ہے جو حضور نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صنیق رضی اللہ عنہ نے جو ڈول لیا اس میں ایک دو ڈول آپ نے کھینچے لیکن نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ابو بکر کے ڈول کھینچنے میں تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوئی نکات محسوس ہوئی اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر نے مجھ سے ڈول پکڑ لیا اس نے اتنا مضبوطی سے پانی کھینچا کہ میں نے اس سے زیادہ کوئی ماہر آدمی کوئے سے ڈول کے ساتھ پانی نکالنے والا نہیں دیکھا حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر نے اتنا پانی نکالا کہ لوگ بھی سہراب ہو گئے اور لوگوں نے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جو حوز بنائے تھے وہ بھی سارے جناب عمر کے کھیٹی ہوئے پانی سے بھار گئے آپ نے تعبیر اس کی کیا ارشاد فرمائی یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے سات ازار انیس آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت کا اعلان آقا کریم علیہ السلام نے کیا اس کے بعد جب آپ اس یاتظائری سے پردہ فرما گئے تو پہلے خلیفہ کون بنے تسلیق اکبر کچھ فتنیں اٹھ پڑے کچھ منکرین زکاة اٹھ پڑے کچھ جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھ پڑے لشکر عسامہ کی روانگی کا جو چیلنج ہے وہ سامنے آ گیا تو آپ کو داخلی اور خارجی محاذوں پہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا یہ آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی اور جناب عمر جب آئے تو دس سال چھ مہینے تقریبا آپ مسند خلافت پر رہے آپ نے دیکھا برسغیر پاکوہن تک پورے تین معلوم بریعظم جو دنیا تھی ان سب تک جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا کلمہ پچھا دی تو یہ نبی پاہ صلی اللہ عنہ کا خواب تھا نبی پاہ صلی اللہ عنہ نے عمر کے بارے میں ایک اور خواب دیکھا آپ نے دیکھا عمر میں جا رہا ہوں میں سویا تھا تو میں جنت کے ایک محل میں گیا اس کے کنارے پر دیکھا کہ ایک عورت وضو کر رہی ہے تو میں نے اس محل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور پوچھا اس عورت سے کہ یہ محل کس کا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ آقا یہ تو محل جو ہے یہ عمر کا ہے تو حضور فرماتے ہیں میں داخل ہونے لگا لیکن نہ ہوا مجھے عمر تمہاری غیرت آگئی تو آپ نے جب عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا حضور آپ کا اور میرا تو کچھ جدا نہیں آپ اگر داخل ہو جاتے تو اس میں میری غیرت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ تو میرے لئے برکت کا باعث ہوتا تو یہ بھی نبی پاہ صلی اللہ عنہ نبی پاہ صلی اللہ عنہ نبی پاہ صلی اللہ عنہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک خجوروں والے شہر کی طرف جا رہا ہوں تو تعبیر کیا ملی کہ کہاں جانا ہے مدینہ جانا ہے آپ نے ایک گائے دیکھی جو زبا ہو رہی ہے اور اس کا خون دیکھا یہ اشارہ تھا نبی پاک صلی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ عنہ کے بعد غزو احد میں جہاں مسلمان تقریباً پچھتر مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے تو یہ گائے اور خون اور گوشت یہ نبی پاک صلی اللہ عنہ کو دکھا دیا گیا پھر آپ نے تلوار دیکھی ایک پچھلے جمعہ پہ بات تھی ایک آج کی بات ہے تلوار دیکھی مضبوط بھی تھی ٹوٹ گئی یہ اسلام کی تقویت تھی پھر آقا کریم علیہ السلام نے خجوریں دیکھی خواب میں تو ہم بھی اگر دیکھیں تو یہ تعبیر ممکن ہے ایسا ہو جائے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہمارے پاس اقبہ بن رافع کے گھر میں تازہ خجوریں لائی گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تازہ خجوریں عظمت آخرت میں کامیابی اور ہمارے دین کے امدہ ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی خجور دیکھے تو وہ بہتری کی طرف اس کی رانمائی ہے حضور نے پھر خواب میں دو بندے دیکھا آپ نے دیکھا کہ میرے جو ہاتھ ہیں دونوں ان کے اندر مجھے کنگن پینائے گئے سونے کے یہ بھی حدیث مبارکہ ہے اور یہ حدیث ہے سعی مسلم کی پانچ ہزار نو سو چتیز حضور نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا مجھے دو کنگن سونے کے پینائے گئے مجھے تکلیف محسوس ہوئی تو میں نے ان کو پھوک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے حضور نے فرمایا مجھے اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ اے حبیب جو دین آپ لے کے آئے ہیں اس میں آپ کے دونوں ہاتھوں کی اوپر جھوٹھے نبوت کے دعوے داروں کو بطور مثال دکھایا گیا ہے کہ حضور آپ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ جھوٹھے نبوت کے دعوے دار بھی پیدا ہوں حدیث کے الفاظیں آپ نے فرمایا ان میں سے ایک سنعہ اور ایک یمامہ کرینے والا سنعہ کرینے والا اسودنسی تھا اور یمامہ کرینے والا مسلمہ کذاب تھا جو آقا کریم علیہ السلام کو دکھائے گئے یہاں ذرا دیکھیں نکتنگن اور سونا بظاہر ہم دیکھے تو ہم کیا کہیں گے کہ کس چیز کی علامت ہے دنیا کی علامت ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر میں یہ بیان فرمائی اس لیے یہ گزارش ہے کہ یہ ساری باتیں بڑی اہمیت والی باتیں ہیں اگر کوئی چشمہ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے حضرت امہ اللہ سے روایت ہے ریت لے عثمان فی نو میں این انتجری میں نے خواب میں جناب عثمان کے لیے ایک چشمہ چلتے ہوئے دیکھا حضور کی خدمت محرز کیا تو آپ نے فرمایا ذالک آملہو یجریلہو یہ عثمان کا نیک عمل ہے جو چشمے کی شکل میں دکھایا گیا یہ قیامت تک جاری رہے گا لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک عمل ایسا بھی ہے آپ کا ایک دکھ ہے جس کو امت آج بھی بھگت رہی اور وہ کیا ہے جب بلوائیوں نے خارجیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ کو ناجائز قتل کر دیا گیا شہر نبی میں تو آپ نے دو جملے فرمایا تھے جس میں امت آج بھی ملویز ہے پہلا جملہ کیا تھا واللہ لا تسلونا بادی ما انعبدا اوکما کال میرے بعد اگر تو مجھے نا حق قتل کر دوگے شہر نبی میں میرا خون بہا دوگے تو کبھی تم ایک امام کے پیچھے رہتی دنیا قیامت تک نماز نہیں پڑھ سکوئے اور آج امت اسی چیز میں مبتلا ہے ہم ایک دوسرے کی پیچھے نمازیں نہیں پڑھ سکتے فرمایا تم کبھی یہ کٹھے ہو کر دشمن کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکو گی تو یہ امت جو ہے یہ اجتماعی کچھ چیزیں پھگت رہی ہے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے یہ کرونا وائرس کی شکل میں ہو مہنگائی کی شکل میں ہو بےہیائی کی شکل میں ہو سب سے بڑا اس دور کا مسئلہ جو ہے وہ ادم احساس ہے انسانوں کو انسانوں کا احساس ہی کوئی نہیں دا میرا اور آپ کا تو احساس کسی کو ہو نہ ہو انسانوں کو اپنا احساس بھی کوئی نہیں دا تو یہ جو بے حصی کی زندگی ہے اس میں اللہ سے خیر مانگا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح اقائد اور سنت کے مطابق عامال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وما علی اللہ البلا